قیامت کے دن جب نامہ اعمال پر مختلف اعمال کو رکھا جائے گا تو سب سے زیادہ جس چیز کا وزن ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا یہ پرڑے کو جھکا دے گا تو میں اور آپ اپنے اخلاق کو بہتر کریں جس طرح نماز دین ہے جس طرح روزہ دین ہے جس طرح زکاة دین ہے جس طرح حاجہ دین ہے اس طرح اچھے اخلاق بھی دین ہیں کسی کی غیبت نہ کی جائے کسی کی چغلی نہ کی جائے اور لوگوں کو اخندہ پیشانی سے ملا جائے لوگوں کے معاملات کی ٹولہ رکھی جائے خلق خدا کی بہتری کا سوچا جائے تو یہ اخلاقیات ہیں تو اخلاقیات جو ہیں یہ بھی اسی طرح لازم ہے مارے اوپر جس طرح نماز اور روزہ لازم ہیں اور انسان سومو سلات کا جو معاملہ ہے یہ اس کی اپنی ذات کا معاملہ ہے اگر میں تحجد پڑھتا ہوں تو یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے تو میں اگر پانچ گانہ نماز پڑھتا ہوں تحجد بھی پڑھتا ہوں صلاة اللہ وابیل بھی پڑھتا ہوں چاشت بھی پڑھتا ہوں اور دیگر نمازیں نوافل پڑھتا ہوں اور پھر میں غصے میں پڑھتا ہوں کہ لوگ حقیر ہیں اور میں اتنا بڑا نمازی ہوں تو اس سے تو نے کوئی نفل نماز نہ پڑھی ہوتی اور لوگوں کو ہس کے ملا ہوتا تو یہ اللہ کو زیادہ معافی اللہ ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے ہمیں جس کے رویے خوبصورت ہوں جس کا طرز تکلم خوبصورت ہو جس کی گفتگو خوبصورت ہو حضور علیہ السلام سے دو خواتین کا ذکر کیا گیا ایک کے سو مسلات زیادہ تھے نمازیں زیادہ تھی لیکن اس کے اخلاقیات اچھے نہیں تھیں تو حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنمی ہے اسی طرح ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے نماز روزے تو فرائضی با صدا کرتی ہے لیکن اس کے حسن اخلاق کی کہانیاں زبان زدام ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ خاتون جنتی ہے تو اخلاق اچھے ہونے چاہئے وہ شخص جو نماز بڑے زقاعت دے حج ادا کرے ہر سال عمرے کو جائے لیکن لوگوں کا حق بھی غصب کرے لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کرے اور اس کا لہجہ بڑا تلخ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے تو اپنے رویے اپنا طرز زندگی اپنا انداز معاشرت خوبصورت بنانا چاہئے اس انداز سے زندگی گزارو کہ تمہارا وجود خلق خدا کے لیے ضرر کا سبب نہ ہو رحمت کا سبب ہو مخلوق کے لیے تم بہتریوں کی زمانت بن جاؤ اور تمہارے رویے لوگوں کے لیے راحتوں کا سامان ہو تو اس میں سے چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیزوں تک جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا اگر تُو اپنے بھائی سے مسکرا کے ملے تلاقتِ پیشانی سے ملے تیرے چہے پر مسکراہت اور اس خندہ پیشانی سے تُو اپنے بھائی کو ملے رسولِ قریب نے فرمایا اس نیکی کو بھی چھوٹا نہ جانتا اور اگر تُو تلخ رویے رکھتا ہے اور نمازی اور تحجد گزاریاں اور شب زندہ داریاں اور صبح جو ہے وہ تیرا مو سوجا ہوا ہے کہ میں تحجد پڑی ہوئی ہے تُو اس سے نا پڑی ہوئی ہوتی تو اچھا تھا اور تُو خلقِ خدا کے ساتھ رویہ اچھا رکھتا اور مخلوق کے ساتھ ترے معاملے اچھے ہوتے ہیں جب کوئی اس کی مخلوق پر رحم کرتا ہے شفقت سے پیش آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں یہ انسان کس طرح پہچانا جائے گا کہ وہ معاملات میں کہاں تک درست ہے تو فرمایے خیر و کم خیر و کم لے اہلی و آنا خیر و کم لے اہلی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہلی خانہ کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہلی خانہ کے ساتھ بہتر ہوں بہت سارے لوگ دوستوں سے حسس کے ملتے ہیں ان کی دعوت بھی کریں گے بلائیں گے بھی ان کی سخت اور گرم بات کو برداشت بھی کر لیں گے یا دوستی نہ ٹوٹ جائے اسی طرح وہ گہک سے حسس کے بات کریں گے بڑا خوبصورت نویہ ہے بڑے عالی اخلاق گہک کا مزارہ ہو رہا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ بندہ اندر سے کیسا ہے اس کا اصل گہک سے ڈیلنگ کی وجہ سے نہیں کھلتا کہ وہ کیسا ہے یہ اس کی کاروباری مجبوری ہے اور گہک سے مو پھیریں گے تو وہ روٹ کے چلا جائے گا کہ دیسے تو بولنے کی تمیز نہیں ہے دوستوں سے اگر حس حس کے بات نہیں کریں گے تو پھر دوستیاں ٹوٹ جائیں گے وہ کہے گا میں جوڑ ڈھونڈ لیتا ہوں لیکن کچھ لوگ گہک سے اچھی ہیں ان کے رویہ دوستوں سے بہت اچھی ہیں باہر بہت اچھے رویہ ہیں دفتر میں اپنے بات سے رویہ بڑا اچھا ہے لیکن جب گھر جاتے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے ہیں فیرون بن جاتے ہیں کہ گہک تو مر جائے گا یہ بیوی بچاری کدھر جائے گی ماں باپ کو چھوڑ کے آئیے تو کہیں جا نہیں سکتے تو وہاں بڑے تلخ رویہ جاتے ہیں تو یہاں پتا چلے گا اصل جیرہ کسی شخص کا یہاں کھلتا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے جزاک اللہ